علی بھئی کیا کوئی شخص آپ کی تصویر پرس میں یا گھر میں آفس میں فریم لگوا سکتے ہیں نہیں جی کوئی جازت نہیں ہے یہ تصویر ہے جو حرام ہے پرس میں خیر رکھ لیں پرس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نمائی جگہ پہ نہیں لیکن فریم کروا کے جب آپ لٹکائیں گے تو اسی چیز سے سارا شرک شروع ہے ورنہ صحابہ اکرام کیا رسول اللہ کی تصویریں نہیں لٹکا سکتے تھے جبکہ اس زمانے میں تصویریں بنتی بھی تھی اب بخاری مسلم میں عدیث ہے نا نبیل اسلام کے آخری دین چل رہے تھے تو امی سلمہ اور امی حبیبہ کہنے لگی کہ جب ہم حبشاہ کی حجرت پہ گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا گرجہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں لٹکیوی تھی لوگوں گے بزرگانے دین کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہی تو خرابی تھی ان میں جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے اور پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی تھے یہ آپ دیکھیں کدھ لوگوں نے پیروں کی تصویر لگائیں یہ پہلے تصویر لگتی ہے پھر اس پہ ہار بھی لٹکا لیتے ہیں اسو وہ جاتے ہوئے سرود بھی مار کے جاتے ہیں تو جو ریسپیکٹ کے لیے تصویر ہے نا وہ تو کل بھی حرام تھی آج بھی حرام یہ ویڈیو کیمرے والی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی پاہ میں مولوی پہلے سمجھتے ہیں سرودہ اٹھتے ہی نہیں کیمرے کو اقلادہ گالا ہے وہ ایک بھائی نے بڑی ایسی بات کی تھی کہ کیمرہ پہلے حرام تھا اس کے بعد مباہ ہوا کہ جائز ہے پھر مستحاب ہوا کہنے جی بہتر ہے کیمرے ویڈیو نہیں اور اب کیمرہ فرض ہو چکا ہے کیمرے کے بغیر مولوی سٹارڈ ہی نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہوئے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں دیکھ لیں دو